نمازکار دوستو آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہمارے چھوٹے سے دفتر میں آیا ہے پہچانتے تو ہوں گے پرچے کے محتاج نہیں ہے یوگندری آدب جی اور اکثر ہم یوگندری آدب جی سے الگ الگ مددوں پر چاہے کسانوں کے مددے پر چاہے بے روزگاری کے مددے پر چاہے دیش کی کسی سمسیہ پر یا دیش کے راجنیتی کھالات پر یا موڈی ورسیس انڈیا پر یا بپکش کی ایک جھوٹتا پر یا بپکش کی بکھرتی طاقت پر یا بپکش بڑام سطح پر بات کرتے رہتے ہیں لیکن اکثر جو ہماری بات ہوتی رہی ہے آج تک وہ آف لائن بات ہوتی رہی ہے آف لائن آن لائن میں کنفیوجن ہے اب تک ہم زومی آتے رہے ہیں ہم فونی آتے رہے ہیں آج بطیاں رہے ہیں سٹریم آگ پر الگ الگ اس سے بات کرتے رہے ہیں حالانکہ کسانی کے دوران کسان آندولن کے دوران ہم لوگ کئی وار ملے لیکن آج میں نے آگرہ کیا چلیے صرف یہاں بات کی جائے تو یہ چھوٹی سی ہماری چھت ہے اسی چھت پر ہمارا چھوٹا سا دفتر ہے یہی ہمارے سہی ہوگی بیٹھتے ہیں اور یہاں بہت سارے بار بار چھوٹا چھوٹا کہہ رہے ہیں مجھے یاد آتا ہے ایک سندر کتاب ہوتی تھی سمال is beautiful شمکر کی تو سمال is beautiful تو سمال is beautiful انہوں نے کہا بھی دیا جگہ ہے اور یہ ہماری پہچان یہاں کے پھولوں اور گملوں سے اور جو لوگ آتے ہیں کہ بڑا اچھا سا فیل ہوتا ہے آپ کو بھی اچھا سا فیل ہوگا بڑا فیجنٹ جیسے ونٹر میں تو بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ یہاں تین گھنٹے چار گھنٹے پوری دو پہر یہیں کٹ لیتے ہیں تو اچھا لگا ہوگا نشت جیسا میں نے کہا آتے ہی مجھے محسوس ہوا ایک اپنا پن اور اس لیے کہیں باہر باہر کسی بڑی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹا ہے سندر ہے اپنا پن ہے اس سندر ہے اور سندرتہ کو بڑھاوا دینے کے لیے سندرتہ میں چار چاند لگانے کے لیے ترہ ترہ کے پھولوں کی گملے اور گلدستے اور بہت کچھ یہاں ہے خیر یہ میرا شاک بھی ہے میری ہوبی بھی ہے گارڈیننگ اور پھولوں کی جو ترہ ترہ کی قسم ہے اس پر کام کرنا ہے لیکن آج ہم راجنیتی کی بات کرنا ہے اس لیے باہر کے نمودے پر آتے ہیں تو یوگین جی کو میں نے اس لیے انروت کیا کہ آج جرہ ملا جائے بات کی جائے دیش میں جو حالات چل رہے ہیں چناؤں میں اب بہت گنتی کے دن بچ گئے انیس اپریل کو پہلے دور کا چناؤں شروع ہو جائے گا تو کہیں تو اب کیا ہے بیس دن اکیس دن بچ گئے پہلے دور کے چناؤں میں اور چار جن کو نتیجے آ جائیں گے اور اس کے پہلے بہت سیاسی حل چل دیش میں ہو رہی ہے ایک بڑی گھٹنا کہیں پری گھٹنا کہیں جو بھی ہوا کیج ریوال کی گرفتاری دلی کے سٹنگ چیف نیسٹر کی گرفتاری گرفتاری اور گرفتاری کے بعد آج عدالت میں پھر سے ان کو کوئی راحت نہ ملنا اور چار دن کی ریمانٹ پھر ای ڈی کو آج ان کی مل گئی حالانکہ آج ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ کیج ریوال جی نے اپنی طرف سے اروند کیج ریوال نے اپنی دلیلیں خود رکھی بہت کچھ کہا ای ڈی پر آروپ لگایا تو مجھے لگا ایک یہ مدہ ہے دوسرا بپکش کی کیسی تیاری ہے بار بار اگر پردھان منطری موڈی کے نارے ہیں بی جے پی کے نیتاؤں کے اب کی بار چار سو پار تو بپکش کی کیا تیاری ہے کیونکہ بپکش لگاتار بہت کچھ تیاریاں کرتا ہوا انڈیا گٹ بندن کی ایک مورچے بندی تک پہنچا لیکن کیا اس انڈیا گٹ بندن کی مورچے بندی میں کچھ درارے بھی ہیں جیسی ایک جھوٹتا چھ آٹھ مینے پہلے تھی ویسی ہے کیا ایسے بہت سارے سوال ہیں اسی پر آج جرہ یوگین جی سے ایسے یہاں چرچہ کریں گے تھوڑی سی اور اس کے بعد ایک ہمارا سمارٹ بورڈ ہے یوگین جی سمارٹ بورڈ پر ہم راجبار بھی تھوڑی بات کریں گے دنیا کے ساتھ ساتھ آپ بھی سمارٹ ہو رہے ہیں سب کچھ سمارٹ ہو رہا ہے آج کل تو دیکھیں عمر بڑھتی ہے تو آدمی ٹیکنالوجی سے کئی بار دور ہوتا ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ عمر بڑھے اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیکنالوجی کے قریب جائیے اور جو چیزیں دنیا بھر میں ہو رہی ہے چونکہ ہمارے جو سہیوگی ہیں سارے یوہ ہیں بلکہ کئی بار میں کہتا ہوں تین لڑکوں کی عمر جوڑ کر اس میں پانچ ساتھ کم کر دو تو میری عمر ہو دی ہے تو یوہوں کے ساتھ رہ کر میں بھی کوشش کرتا ہوں تو ہم راجبار وہاں بھی بات کریں گے سمارٹ بورڈ پر پہلے یہی سے کہ آج آپ کو پتہ چلا ہوگا کیجریوال کو پھر سے چار دن کی ریمان ملی اور کسی سمیہ میں آپ لوگ انہا اندولن میں ان کے سہیوگی ساتھی پارٹنر سب کچھ تھے بعد میں بہت اپریئے الگاؤ ہوا اس کے بعد اپریئے رشتے بھی رہے آج پھر جب کیجریوال اس کرائیسس میں ہیں تو آپ لوگ ان کی طرف داری بھی کر رہے ہیں ان کی نہیں سچ کی ان دنوں بھی سچ کی طرف داری کرتے تھے اپنی طرح آج بھی کر رہے ہیں دیکھیں آج جو ہوا اس میں کوئی حرانی کی بات نہیں ہے یہ تو ہونا ہی تھا اور اگر کہیں ای ڈی سے ان کو جمانت مل بھی گئی کورٹ ووٹ سے تو سی بی آئی دروازے پر کھڑی ہوگی دوسرا کیس شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے اس سب کا نیائے بھشت آچار کی جانچ کانون اتیادی سے کوئی سمبت نہیں ہے یہ بلکل سیدھا ماملہ ہے اندر کرنا ہے اور نیتا کو توڑنا ہے اس کا ساتھیوں کے سمرتھکوں کے منوبل کو توڑنا ہے اس کی پارٹی کو توڑنا ہے اور انتتہ اس کی سرکار کو توڑنا ہے اس سے مطلب ہے اور جب یہ آپ کی آنکھ کے سامنے ہو اور ایک دم ایسے وقت میں توڑنا ہے جب چناؤ سیر پر ہو بلکل جب آچار سنگیتہ لاغو ہو چکی ہے اس دیش میں کم سے کم ایک پیریڈ ہوا کرتا تھا جہاں تھا کہ بھائی یہاں کچھ مریادہ بڑھتی جائے گی جب وہاں ہو رہا ہو تو پھر یہ چناب تھوڑی ہے بھائی یہ کوئی اولمپک کی کشتی نہیں ہے یہ جو ہمارے بچ یاد ہے آپ کو بچپن میں شہر میں کچھ فریسٹائل کشتی ہوتی تھی جس کے اندر درشک بھی دو چار لگا دیا کرتے تھے اور ریفری بھی پہلے سے مند بنا کے آتا تھا کہ اس بار تو کنگ کونگ کو جیتانا ہے اور آخر میں اس کا ہاتھ کھڑا کر دیا کرتا تھا یہ وہ والا ہو رہا ہے دیکھئے اسے چناب نہ سمجھئے کس دوسری طرح کا دنگل گھنہ کماسان ہو رہا ہے اور جب یہ ہو رہا ہو اس وقت آپ کہیں نہیں دس سال پہلے اس وقتی نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اس لیے میں یہ کروں گا اس سے لکش چیز تو ہو نہیں سکتی نا انہوں نے جو کیا وہ جانے ان کی آتما جانے پرشان جی کے ساتھ کیا آنند کمار کے ساتھ تنجیت جہاز کے ساتھ وہ جانے ان کی آتما جانے میرا اس میں کیا مطلب میرا مطلب یہ ہے میری آتما کا سممند اس سے ہے کہ جو آج ہو رہا ہے کہ وہ آج کی بات نہیں ہے اس سے پہلے جب اپرا جیپال نے غلط کام کیے ہم نے ویروت کیا جب عام آدمی پارٹی نے غلط نیتی بنائی ہم نے تب ویروت کیا جب شراب کی پہلی بار ٹھیکے بڑھائے گئے تھے تب ہم نے ویروت کیا تھا ہم نے کہا غلط کام کر رہے ہو لیکن جب اس کا بہانہ لے کے اپرا جیپال نے کیا ہم نے اس کا ویروت کیا کم سے کم اتنی تو نیونتا مریادہ ہونی تھی دکت یہ ہے کہ ہمارے سارجنگی جیون سے مریادہ بس بلکل نکلی گئی ہے صرف کھندک کا کھیل ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ اس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ نہیں ہے لوکتنطر بچانے کے لیے آج جو مریادہ کی آوش شکتہ ہے اس کے ساتھ ہیں اور اگر اس گھڑی میں بھی آسات نہیں ہوتکتے ایسی ستھیتی میں پھر کیا مطلب ہے سارجنگی جیون میں رہنے کہ پھر یہ ست ہے اور یہ سب تو سمیدھار یہ صرف بولنے کی بات ہے صحیح بات تو اب سوال یہ اٹھتا ہے یوگندر جی چونکہ بہت سارے مدوں پر بات کرنی ہے اس لیے جلدی جلدی کوئی جم بھی کروں گا کہ اب جیسے آج کیجری وال کو پھر چار دن کی ریمانڈ پر چلے گئے اور اس طرح کی دھارائیں جو لگتی ہے پی ایم ایلے کوٹ اور ای ڈی وہ سرکار اور ایجنسیاں مان کر چلتی ہے ایک دو چار چھے مہینے تو ان کو ناپ دینا ہے اگر دیکھیں سشودیاں کے ایک سال سے زیادہ ہو گئے تیرہ مہینے ہو گئے سنجے سنگھ کے اکٹوبر سے اب تک پانچھے مہینے ہو گئے ناپ دینا جو آپ نے شبد کہا بیہاری اس کا شبد ہے یہ صحیح شبد ہے یہ سب ناپنے کے قواعد ہے اس کا کوئی کسی کرپشن اور اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے باقی سب دکھاوے کی چیزیں ہر کوئی جانتا ہے ڈلی کا بچہ بچہ جانتا ہے پسلے دو مہینے سے ایروین کے جیوال کو گریفتار کرنے کے بہانے بنایا جا رہے تھے اس کی تیاری کی جا رہی تھی نو بار یہ دیا یہ سب کہنے کی چیزیں ہیں اور ایسے میں اگر کوئی قانون کی باریکیوں اور پینچوں کے اندر فس جائے تو اس سے بڑا درشتی بھرم کسی کو ہو نہیں سکتا صحیح بات صاف دیکھنے چاہیے اس کا یہ قانونی نہیں ہے راج نیتک معاملہ ہے اور ڈلی کی جانتا کو بتایا جا رہا ہے کہ تم چن لو جس کو مرجی چن لو راج کون کرے گا ہے تو ہم تیہ کریں گے یہ بتایا جا رہا ہے اچھا یوگین جی یہ بتائیے جیسے بہت سارے لوگ جو لاکھوں لوگ ہو سکتے کروڑوں لوگ ہو سکتے جو بی جے پی کے سمرتک ہیں جو بی جے پی کے نیرٹیب میں یقین کرتے ہیں جو موڈی اور امیشہ کے بھاسن سن کر ہی اپنی رائے بناتے ہیں وہ تو جو سنیں گے اور جس میں دیش کا میڈیا بھی شامل ہے میں میڈیا اور موڈی کا جوائنٹ وینچر بولتا ہوں اکثر تو اس جوائنٹ وینچر کو دیکھ کر جو چھوی اور امپریشن بہاتے ہیں وہ تو کہیں گے بھائی یہ شراب گھوٹالا تو ہوا بی جے پی والے کر رہے ہیں سو کروڑ کا لین دن ہوا یہ گوہ میں پیسے کھرچ کی اور یہ بی جے نائر یہ کنیکشن یہ سب تو جب یہ سب ہوا تو پھر گرفتار ہو گئے جیل گئے تو اس میں غلط کیا ہے اس میں کیوں اتنا ہائی توبہ چھاتی پیٹ رہے ہیں عجید بھائی پہلی بات میں اس پرشٹ کر دوں جیسے میں نے کہا سن 2015 میں عام آدمی پارٹی کی شراب نیتی جب بن رہی تھی پہلی بار ٹھیکے بڑھائے گئے تھے ہم اس کا ویروت کیا تھا تو شراب نیتی کا تو میں سمرتن کر نہیں سکتا دوسرا میں یہاں بیٹھ کے ان کو کلین چٹ دوں اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے یہ مدہ ہے اس کا کوٹ فیصلہ کرے گا کوٹ میں جائیے کوٹ میں جانچ ہونے دیجئے کوٹ کو مقدمہ چلنے دیجئے اور انتتہ ہے کوٹ اگر تیہ کرتا ہے کہ یہ نیتی غلط تھی اور اس میں برشتہ چار ہوا ہے اور فلان اے بی سی اس کے جمعہ وار ہیں ان کو سجا نشت ملنی چاہیے اربیند کیجریوال نے یا یوگیند یادب نے کبھی برشتہ چار ویرودی آندولن کیا ہو تو اس سے ان کو برشتہ چار کے آروپوں سے جیون بھر مکتی نہیں مل جاتی اگر کسی کی ایک جانچ ہو تو میری تو دو جانچ ہونی چاہیے بلکل ٹھیک بات ہے اور ایک چھن کے لیے آپ مان دیجئے کہ شراب کی نیتی میں گھوٹالا ہوا برشتہ چار ہوا میرا پرشنی یہ ہے کیا اس آدھار پر آپ کسی بیٹی کو یا راجے کے مکہ منتری کو چناو کے دوران گریفتار کرنا انیوار یہ ہے کانونی طاقت ہے تو ہم جانتے ہیں گریفتاری کیوں ہوتی ہے دو کارنوں سے ہوتی ہے بلکل سامانے نیام ہے میں کوئی بلمبا چوڑا کانون دا نہیں ہوں نمبر ایک آپ جانچ کے دوران گریفتاری اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بندہ بھاگ جائے گا اب آپ مجھے بتائی ایرون کے جیوال بھاگ جائے گا منیش سو دیا بھاگ جائے گا سنجی سنگ بھاگ جائے گا میری سہمتی یا سہمتی کچھ بھی ہو میں ان کا گھر ویرودی ہوں لیکن یہ کہنا کہ یہ بھاگ جائیں گی تو میں کوئی تکی بات نہیں ہے دوسرا آدھار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایویڈنس کو ڈسٹرائی کر دو گے جس آدھار پر ہم نے اجیمشو ٹینی کے بیٹے کی گریفتاری اور اس کو جیل میں رکھنے کی مانگ کی تھی ہم نے کہا تھا باہر آئے گا گواہوں پہ دباؤ ڈالے گا ایویڈنس کو ڈسٹرائی کرے گا اب یہ بتائیے دھائی سال سے جو کیس چل رہا ہے اس میں کیا ایویڈنس ڈسٹرائی ہو جائے گی مطلب دھائی سال سے ایرون کیجریوال اپنے بیڈروم میں ایویڈنس لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور آج ایڈی جا کے بیڈروم سے نکال لے گی اس کا کوئی دکھ تو بنے نا تو اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ رشتہ چار ہوا مان لے کی ہو سکتا ہے ایرون کیجریوال دوشی تب بھی کیا انہیں اس وقت گریفتار کرنے کی انیوارت نمبر ایک گریفتار کرنے کی انیوارتہ ہے نہیں ہے آپ باقاعدہ ان سے اجاز کیجئے نمبر دو اگر گریفتار بھی کرنا ہے کیا چناو سے ڈیڑھ مہینہ پہلے گریفتار کرنا آنیوارے ہے کیا جہاں ڈھائی سال سے جانچ چل رہی ہے دو مہینہ اور دیر ہو جاتی آفت ہو جاتی آکاش ٹور پڑتا کیا ہوتا اس کو یہ سب کہنے کے طرق ہیں اور ایک بات اور جوڑ دوں جس وقتی کے بیان کے آدھار پر ارون کیجریوال کو گریفتار کیا گیا ہے وہ وقتی کون ہے اور اس کی سچائی کیا سامنے آئی ہے کہ پتا لگا کہ انہیں پکڑا گیا تھا شرح ریڈی کی بات کر رہے ہیں آہ ریڈی ساپ آرون دو فارما کے آرون دو فارما ان کو پکڑا گیا وہ آروپی تھے ان کو پکڑا گیا اب آروپی جو ہے وہ وائدہ ماف گواہ بن سکتا ہے تو اس آروپی نے پانچ کروڑ کے الیکٹورل بانڈ بی جے پی کے خریدے اس کے بعد وہ وائدہ ماف گواہ بن گیا اس کے بعد پینتالیس کروڑ کے اور بانڈ خریدے بزنس کی بھاشاں میں اس کو کہتے ہیں پہلے بیانہ دینا بعد میں ڈیل کرنا پہلے پیشگی دینا بعد میں فائنل پانچ کروڑ کی پیشگی ہوئی باقی پینتالیس کا پیمنٹ ہوا اور اس نے الیکٹورل بانڈ نہیں خریدے اس نے فریڈم بانڈ خریدے جیل میں تھا اور یہ کوئی ہندوستان میں کوئی نئی بات تھوڑی یہ بتایا جاتا ہے تھانے دار بولتا ہے دیکھو اس کے خلاف بیان دے دو اس کا نام لے لو تو تمہیں چھوڑ دیں گے بھائیا نہیں تو نہیں تو آپ بتائیے میں کیوں نہ اس بات کو مانوں جیسے لوگ مان رہے ہیں کہ بھائی وہ دوشی تھے میں یہ کیوں نہ مانوں کہ ان کو اس ریڈی صاحب کو بیٹھا کے بولا گیا کہ دیکھو اب تک اربین کیجیوال کے خلاف کاغج میں تو کوئی ثبوت ملا نہیں کسی بیان کی ضرورت ہے تم بیان دے دو تمہیں وائدہ ماپ گواہ بنا دیں گے تمہاری چھٹی ہو جائے گی ہاں تھوڑا کھرچہ پانی تو کرنا پڑے گا تو پچاس کروڑ کا کھرچہ پانی ہوا اتنے میں ڈیل ہوا اس آدھار پہ آپ گرفتار کریں اور مجھے کی بات یہ کہ اس دیش میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں صرف گواہ نہیں جن کے بارے میں لکھت تھے کہ گجرات کے ماننی مکھے منتری کو کس دن کتنے بجے کتنے کروڑ روپے پہ پہنچایا گیا وہ ایک ڈائری میں لکھا تھا اگر اس آدھار پہ گرفتار کرتے تو مان لیجی ایک چھن کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ چلیے آپ کو گرفتار بھی کرنا آنے بارے ہے دوشی ہے گرفتار کریں گے تو آپ اتنا تو مانیے اتنا تو مانگیے کہ ایسے ہر وقتی کو آپ گرفتار کریں گے پھر ہمارے ماننی عجید پوار جی کا کیا ہوگا اتنے جو سینکڑوں لوگ جو بی جے پی میں آئے جن کے خلاف بی جے پی نے آروپ لگائے ہیں ان کا کیا ہوگا آپ سب کو گرفتار کر لیجی اربین کے جیوال کو بھی لائن میں لگا دیجی نہیں وہ تو سب کو پھر لے آ رہے ہیں پھر تو دیکھیں نوین جندل آپ کے ہریانہ کے تھے کول اس کیم میں اتنا نام سب کچھ آیا اور اس کے بعد ایڈی ان کے پیچھے بھی پڑی تھی اور اب دیکھیں کانگریس سے ایک رات پہلے چھوڑ کے بی جے پی میں اٹکٹ کو روچہ تک میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا یہ بھی نیم ہے کہ ہم تو گرفتار کریں گے الیکشن ہو نہ ہو کہیں پہ بھی ہو ہم سب کو گرفتار کریں گے زیرو ٹالرنس ہے ہمارا جیسے پھر ان کو بھی آجیت پاوار جی کو بھی کر لیجیے نوین جندل کو بھی کر لیجیے ان سینکڑوں جو لوگ بی جے پی میں شامل ہوئے ان کو بھی کر لیجیے لائن میں اربند کیجریوال منیش سعودیہ کو بھی کھڑا کر لیجیے بلکل ٹھیک بات ہے کم سکم یہ تو ہوگا کہ آپ سب کو کرتے ہیں اور کوئی یہ بھی پوٹ لے گا کہ یہ جو سہارا ڈائری میں جن ماننی ہے گجرات کے مکہ منتری جی کا نام آیا تھا ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا اگر شک کی بنا پر گرفتار کرنا تھا تو کیجئے نا دیکھیں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں سچ یہ ہے اصلی کھیل ہے پارٹی توڑنا سرکار کو توڑنا جھارکھنڈ میں کیا ہوا صرف کوئی کیجیوال والا معاملہ نہیں ہے جھارکھنڈ میں کیا ہوا ہیمانچل میں کیا کوشش ہو رہی ہے کھیل یہ ہے کہ بچوں اس دیش میں سرکار تو ہم بتائیں گے کس کی چلتی ہے اور چناؤ میں ہم وہ کروائیں گے جو ہم چاہتے ہیں موں سے چار سو نکل گیا ہے اب یہن کین پرکارین ہم تو آکڑے کو چار سو پہنچائیں گے چاہے کتنا دل بدل کرنا پڑے کسی پارٹی سے لاکر ٹکٹ دینا پڑے کیا ہو رہا ہے وہاں سیتہ سورین کو لے آئے جھارکھنڈ میں یا نبین جنل کو لے آ رہے ہیں بنگال میں کسی تاپس روائی کو لے آ رہے ہیں ہر جگہ لگاتار دل بدل بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے پھر میں کہوں گا دل بدل پہلے بھی ہوتا تھا دل بدل مطلب داگی لوگ بھی کہیں اس کو دل بدل کے ساتھ داگی لوگ اس دیش کی کوئی پارٹی نہیں جس نے دل بدل کا پاپ نہ کیا ہو داگی لوگوں پہ بھی تھوڑا بہت آنکھ موندنے کی پرمپرہ درباگیوش اس دیش میں کافی سمجھ سے چلتے ہیں جو بی جے پی کی نیا یوگدان ہے اس دیش کے لوگ سنت میں وہ یہ ہے کہ کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کہنا وہ یاد ہے نو اس فلم کے اندر ڈائلوگ تھا یہ بولٹ ہے اور یہ بولٹ ہے چلو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائیہ یہ بولٹ ہے اور بیلٹ ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے اور یہ جو بلکل کھلم کھیل جو ہمیں اب الیٹرول بانڈ میں سامنے آیا ہے اور اس پہ کانگریس فالو نے بلکل صحیح کہا ہے کہ یہ پری پیڈ سکیم ہے پوست پیڈ سکیم ہے پوست ریڈ سکیم ہے بینامی سکیم ہے چاروں میں سے کوئی سکیم چل لیجئے یہ جو چاروں سکیم ہے پری پیڈ مطلب پہلے الیٹرول بانڈ خریدو اور اس کے ایک ہفتے بعد ایک مہینے بعد آپ کو اپنی پسند کا ٹھیکہ مل جائے گا جرہا کسٹمر پہ بھروسہ ہو تو پوست پیڈ سکیم آتی ہے کہ نہیں پہلے ٹھیکہ دے دیں گے تو بعد میں الیٹرول بانڈ سو کروڑ کے خرید لینا اور تیسری ہے پوست ریڈ آج چھاپا پڑے گا اور آپ پہ ایک ہفتے بعد آپ الیٹرول بانڈ خرید لیں گے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک کر دیا جائے گا اور پھر چوتھی بینامی سکیم ہے کہ جس کے جیب میں ایک پیسہ نہیں وہ دنڈڈ سو کروڑ روپے کے بانڈ خرید رہا رہے بھئیہ کہاں سے آ رہے ہیں اس سچ کو چھپانے کے لیے یہ ساری نوٹنکی اس وقت دیش میں ہو رہی ہے اور اگر ہم آنکھ کھول کے یہ نہیں دیکھ پائے تو ہم سے بڑا مورک کوئی ہو نہیں سکتا ہے اور اگر ہم ایسے میں کچھ پرانے اپنے دکھ تکلیف کھٹی مٹھی یادوں کو آنے دیں تو ہم سے بڑا دوشی کوئی ہو نہیں سکتا ہے لیکن نیوگین جی یہ کئی بار آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اتنا کچھ آیا الیکٹرول بانڈ چندہ دو دھندہ لو اور دنیا بھر کی تھیوری آئی اور وہ اس کا ایویڈنس ہے مطلب ایسے ہوا میں نہیں ہے مطلب جیسے شرد رڈی کی کہانی ہے اسے بہت ساری کہانی ہے کہ بھائی کسی کے ہاں ای ڈی کا ریڈ پڑا اور اس نے اتنا کروڑ دیا اور اس کے بعد ای ڈی سے مقتی مل گئے بہت ساری کارپیٹ کمپنیوں کے بیسوں ویڈیو ہم لوگ بھی بنا چکے لیکن لگتا ہے کہ چناؤں میں اتنا بڑا مدہ بنے گا سوال یہ ہے مدہ بنتا نہیں ہے مدہ تو بنایا جاتا ہے جنتا اس کو اس طرح سے لے گی اس آدھار پر فیصلہ کرے گی جنتا لے گی بشرتے جنتا کو پتا لگے کل مجھ سے کوئی مینسٹریم میڈیا کی آئی تھی محلہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی کہ جنتا کو پتا لگے گا کیا میں نے کہا بھین جی آپ بتائیں گی تو پتا لگے گا آپ نہیں بتائیں گی تو کیسے پتا لگے گا اب آپ اتنی معصومیت سے مجھ سے پوچھ رہی ہیں جن لوگوں کو بتانا چاہیے بو فورس اس کے سامنے کیا تھا بو فورس تھا ایک سکیم تھا ہم لوگوں نے کھل کے بولا تھا لیکن بو فورس میں کچھ کھوجی پترکاروں نے کچھ دستاویج لائے تھے جن دستاویجوں کا انتیم ستیابن کبھی ہو نہیں پایا درباگی عوش ہو نہیں پایا یہ رافیل کا معاملہ یا دوسرے اس دیش کے بڑے بڑے سکیم تھے ٹو جی ٹو جی انتیم کیا تھا کہ وہ اس دیش کے سی اے جی نے ایک انمان لگایا تھا کہ ایسا اتنا گھاٹا ہونے کی سمبھاونا ہے اس کو کوٹ نے کبھی نہیں مانا یہ تو انمان یا allegation نہیں ہے نا یہ تو evidence evidence کی شروعات کوٹ سے ہو رہے ہیں اور چکر evidence دستاویج کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ٹرانجیکشن جائش ہی نہیں ہے سوچنے کی اب یہ سچ دیش کی جنتا تک پہنچے گا یا نہیں اگر دیش کی جنتا کو یہ پتا لگ جائے کہ بھئیہ ایک بڑے والی prepared or post کے سکیم بھی چل رہی بلکل اثر پڑے گا اور یہ جو تمام چھوی موڈی جی کی جو بنائی گئی ہے نہ کھاتا ہوں نہ کھانے دیتا ہوں ارے بھئی اس آدمی کے نہ کوئی آگے نہ پیچھے ارے بھئی اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہے یہ سچ پتا لگے گا ایک سال سے سوئے ہی نہیں ہے اور یہ سوئے نہیں تو یہ جو تمام طرح کی چھویاں بنائی جاتی ہیں ان چھویوں کا سچ اور جو پچھلے پانچ سات دن سے اب ایک ایک کہانی نکل رہی ہے آج کہانی آتی ہے کہ کیسے سرکار کی ٹیلی کام پولیسی بندی جاتی ہے بھارتی ایر ٹیل کو لے کر بھارتی ایر ٹیل کو فیور کرتی ہے اور کیول ڈیڑھ سو کروڑ روپے کی دکشنا وہ بی جی پی کو دے دیتے ہیں اب یہ بات اگر گھر گھر پہنچے کہ گپتدان کا نیا طریقہ ہے جی یہ والی دکشنا کو بھی دیکھ لینا یہ پری پیڈ یہ پوسٹ پیڈ یہ ساری باتیں پہنچیں گی اب سوال یہی ہے کہ ساری باتیں پہنچے گی کی نہیں اور پہنچے گی تو اس کا اثر کیا ہوگا کیونکہ چناؤں میں اب گنتی کے دن اور ہونا یہ بھی ہے کہ ابھی ڈلی میں ہی اکتیس تاریخ کو اکتیس مارچ کو پردرشن بھی ہے اس سے پہلے ایک ریلی پٹنا میں تیجسوی آدب نہیں کی تھی لیکن اس میں بہت انڈیا گٹ بندن کے نیتا تھے راول گاندی اکھلیش آدب اور تمام نیتا وہ ایسے ایک ممبئی میں ہوئی بھارہ جوڑو نیایاترہ کے سماپن کے موقع پر اور اب اکتیس مارچ کو اس کے بعد چناؤں کی اگر کہیں تو فل سوئنگ تیاریاں شروع ہو جائے گی تو اب جرہ ہم چلتے ہیں یوگین جی کو لے کر اس اپنے سمارٹ بوڈ پر اور سمارٹلی جرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تصویر کیا بنتی دیکھ رہی ہے آج کی تاریخ میں بار بار میں بھی کہتا ہوں آج کی تاریخ میں کیونکہ اس تحتیاں چناؤں کے پاس دن پہلے چار دن پہلے بدلتی ہے ایک بات اور یوگین جی ہر سمیہ کہتے ہیں میں سیفولوجی کرنا میں نے بہت پہلے چھوڑ دیا میں ایک پولٹیکل ایکٹیویسٹ کی طرح سماجی کارکرتا کی طرح بات کروں گا نمبر پر نہیں سامانت ہے ایک میں ویدانک چہتاونی دیتا ہوں آج دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں بھوشوانی نہیں کرتا چھوڑ دیا دوہزار بارہ میں چھوڑ دیا تھا اس کے بعد سے میرا کام نہیں ہے بھوشوانی بنانے کا کام کرتا ہوں بتانے کا نہیں ہے اور دوسری چہتاونی کس دوسری سونگ چل رہے ہیں تو کیول یہ جنمت کا چناو نہیں ہے یہ چناو جیسا چناو نہیں ہے کچھ اور ہی کھیل چل رہا ہے چلی اب ہم اندر چلتے ہیں آئیے یہ آ گیا ہمارا آندر پردیش ابھی فیلحال تیلنگانہ اس میں جوڑنی تھی اور یہ ہمارا آ گیا اڑیسا یہ جو پوری پٹی ہے اڑیسا اس میں ایک طرح سے کم ہے لیکن یہ جو پٹی اس پٹی میں بی جے پی نہ نمبر ایک پارٹی ہے نہ ہی نمبر دو پارٹی بن پائی ابھی تک کہ جو انمان لوگوں کے دکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شیو سینہ کا ووٹ کا کم سے کم تین چوتھائی اس ووٹ کا تین چوتھائی ادھر تھاگری کے پاس ہے کیونکہ جنتہ کے بیچ میں مطلب چوہویس پرسنٹ ہے تین چوتھائی لگ بک اٹھارہ پرسنٹ آپ مانتے ہیں کیوں دھو کے پاس ہے ایسا موٹا لوگوں کی سمجھ ہے کہ کانگریس اور سپا کو یدی سپل ہونا ہے تو انہیں اس ووٹر کو پکڑنا ہوگا اور دوسرا جو ویدھان سبہ چناؤ میں اور اس سب میں جو سپا کی چھوی بنی ہے کہ لے دے کے دو سمدائیوں کی پارٹی ہے اس چھوی سے باہر کیسے نکلے سپا اپنے کیلیڈیٹ کی سیلیکشن میں اپنے پولیٹیکل کیمپین میں اور کیا کانگریس کاؤس کے ساتھ جڑنا اس کو مدد کر سکے گا تو اپتر پردیش کی جو ایک چناؤتی ہے جہاں بی جے پی سوچ رہی ہوگی کہ ہم بڑھائیں گے سب سے کمجور کڑی یہ ہے یہ جو انہیں سترہ میں سے سولہ سی پیسلی بار آ گئے تھے اس بار انڈیا گٹ بندن کا جو آپ کے حساب سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیہار میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہی گیارہ سیٹیں لگ بگ گیارہ سیٹیں کم ہو سکتی ہے کم سے کم گیارہ سیٹ کا نقصان ہونا چاہیے اگر